اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عزیم بکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک نیوز ناظرین آج تک نیوز نے جو ایک سسلہ شروع کیا تھا ان افراد کے لیے جن کو کامون تک رسائی جو ہے مشکل ہے اور ان کی کوئی بات نہیں سنتا اس سسلے میں آج ہمارے سٹوڈیو میں وجود ہے رخصانہ بانو رخصانہ بانو جو ہے ان کا بیٹا زل حسن جو کہ ایک بارہ تیرہ سال کا لڑکا ہے اس کو اگوا کر لیا گیا اگوا کروں میں جو ہے زینل آبیدین اور بشیر عرف بائیسو مزفر علی ددیم بخاری بلال اور پرمین بی بی شامل ہے یہ ایک پورا گروپ ہے ایک گینگ ہے جن کا مقصد ہے کہ بچوں کو اگوا کرنے کے بعد ان سے جو ہے وہ ناجائز کام کروانا اسی طریقے زل حسن کو اگوا کر کے شہ کو پورا فاروق آباد لے جائے گیا جہاں پر اسے جو بھی کروانا تھا اس پر اسے کروایا گیا اور اس کے اوپر ایک ایف آئی آر بھی کروا دی گئی جو کہ گائے چوری کی ایف آئی آر تھی اس کے بعد ندیم بخاری کے گھر گلبرت میں رکھا گیا مزفر علی کے گھر بھٹا چوک میں رکھا گیا اور مولانا فضل حق جو کہ خود کو الداوہ کا شوٹر کہتا ہے اور یہ اس گروہ کا سرگنا بھی ہے اور یہ اپنا اصل نام کچھ اور پتہ آتا تھا بعد میں پتہ چلا کہ اس کا نام مولانا فضل حق ہے جو کہ الداوہ جو کہ ہے اس کا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں شوٹر ہوں یا میں جو بھی ہوں اس کا تو بعد میں پیکو روڑ المنار ایک منار والی مسجد جو ہے یہ سبزہ دار کا ایریہ وہاں پر بلا کریں ان سے رخصانہ پانوں سے پانچ لاکھ رپے وصول کیے گئے اور زلح حسن کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا لیکن یہ تمام عاملہ چونکہ پولیس کے پاس جا چکا تھا اس حسنے میں ایک ایف آئی آر بھی جو ہے وہ زلح حسن کے اغوا کی درج تھی تو بار بار ان کو حرسہ کیا جاتا رہا اس حوالے سے ان کے گھر پر فائرنگ بھی کی گئی کہ آپ مقدمہ واپس لیں یا مقدمہ کی پیر بھی نہ کریں جبکہ جو رخصانہ پانوں اور ان کے حسن ان کے جو شوہر تھے رانہ عزر حسین ان کو تھانہ حجربال بلا کر اس قدر حراسات کیا گیا کہ رانہ عزر حسین کی موقع پر وہاں پہ حراسمنٹ کی وجہ سے ان کو ہٹ اٹیک آ گیا اور ان کی موت واقعہ ہو گئی آج میرے اوفیس میں موجود ہیں زلح حسن زلح حسن کے اغوا سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے میرے صرف موجود ہیں زلح حسن سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا معاملہ ہوا جی زلح حسن کیا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا میں ایک ایڈن پر کیا ہے تو اس کی آگے سامنے آٹی کھڑی انہوں نے کہا کہ نا آٹی کے ساتھ چلے جا سامنے وین پہ میں چلا گیا ساتھ آٹی کون پر وین بھی بھی وین بھی بھی وہ میری ماما گھر میں نے سیمین کو بتایا کہ میں چلا گیا یہ رات کا ٹائم سا مجھے اپنے گر نا شیخ پورا لے گے پنچتھو گر وہاں انہوں نے رات رکھا وہاں سفیر انہوں نے گائیں چوری تروائی مجھ سے چود چوری کھڑ کے لائے سے وہاں اس کو پکڑوایا میری آدم مجھے سیرے لی کہا کہ مجھے وہاں سے لور واپس لے اسی گانے کے ڈالے میں بٹھا کے جان لائے گائیں مجھے نہیں پتا کہ کہاں گئی اس کے بعد یہ رہاں مجھے لے کے ندیم خاری کے گا انہوں نے دس کو پتا ہے وہاں رکھا پھر آگے زفر علیہ اس کے گھر لے گئے پھر دسمان جی سفتا ہے اس کے گھر لے کے چلے گئے اس کے بعد یہ مورے نا فضل آگتا ہے اس کے گھر لے کے چلے گئے اس کے بعد یہ لوگ مجھے جب ان کو پتا رہا کہ پرچا ہو گیا ہمارے پہ تو یہ دھوکر پہ آکے میں چھوڑ گئے چلے گئے کہ اپنے گھر جاؤں گھر پرچا خارج گھر آگیا ہوں جی زلح حسن جو کہ اس وقت بتا رہے تھے کہ ان کو کس طریقے سے غوا کیا گیا اور کہاں کہاں پہ رکھا گیا تو ہم بات کریں گے ان کی والدہ رخصانہ بانو سے رخصانہ بانو جن کے کے شوہر کو آہ گیارہ جنوری کو جو ہے وہ تھانہ حجر وال میں ان کو بلا کر تفتیش کے لیے جبکہ وہ مدعی تھے مدعی کی کسی جس کی تفتیش جبکہ علی حسنین اے ای ایس ای ہے تھانہ حجر وال کے انہوں نے بلا کے اس قدر رانہ اثر حسین کو حراسہ کیا کہ وہ بیچارے جو ہے وہ آہ 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 ڈپریشن کا شکار ہو گئے اور ان کو وہاں پہ ہٹ اٹائک آگیا جس کی وجہ سے ان کی بہت واقع ہوگی ہم بات کریں گے رخصانہ بانو سے اور ان سے جانیں گے کہ آگے کیا معاملہ ہوا جی رخصانہ بانو ہمارے سٹوڈیو میں سکت موجود ہیں جی رخصانہ بانو بتائیے کیا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا تھا تھانہ حجر وال میں اور کیسے آپ کے شوہر جو رانہ اثر حسین ہے ان کی ہلاکت کیسے ہوئی ہے میرا پیالینا بیٹے کو گواہ کیا گیا دا چھے سکتوبر کو میرے بیٹے کا بھی معاملہ چاہنا تھا بیچ میں تو انہوں نے میرے بیٹے کو پانچ لاکھ ہم سے مسجد میں ویڈی پوچھے اور میرے شوہر کو بلا کے مولانا فضل رات نے پانچ لاکھ رویہ دیا اس کو بعد کہہ دے پرچہ خارج کر دیو ہم نے نہیں کروایا اسی طرح دے دنہ ہمارے گھر میں داخل ہو گیا اب تار اٹرل ہو گیا بیٹر روم میں فائرک کی مارنے کی مجھے کمار جائے گے کہ کتل ہو گیا کچھ لگا شکر ہے ہم بچ گم ہے میرے بچے اور میرے شوہر اس کے بعد یہ ملزم مزفر کو لے کے آئے ہیں خود ہی لے کے آئے ہیں ہم نے مزفر کو لے کے پیسے لے کے چھوڑ دیا میرے اسمار کہتے ہیں کہ ہم نہ صوبہ جائے گے پتہ کر رہے ہیں تو عدی صلاح نے پھول کیا کہ آپ نے اپنے شوہر کو لے کے پھولی دور میں پانچوں تھانے میرے اپنے شوہر کو پھول کیا کہ عدی صلاح نے بلا گیا میرے اپنے شوہر اور اس کے دو دو سر ہی تھانے گئے علی صلاح نے بٹھایا ہے کچھا یہ کون ہے بلکہ یہ میرے شوہر ہے کتے اچھا تو دو جو آدمی تھے ملک مناور اور ندیم تھے اس کو انہوں نے بات دکال دیا کہتا ہے روم سے آب باہر چلے جائے ہم نے کوئی اسے بات کر لیا ٹھیک ہے بٹھا لیا ہے بٹھا لیا ہے بٹھے تو اس نے اٹھ کے پونڈی لگا لیا ہے علی صلاح نے اور میرے اسمار کو گرمان سے پکڑ لیا ہے اس نے اٹھ کے پونڈی لیا ہے اور کہتا ہے ایدھر سیار کوٹھے گروہ ہے بدا میں تو مارے بہر میں تو مارے بچے آب ہی بار جائے گی یہ ہو جائے گا وہ کافی ڈرہیا دبکھایا تو میرے اسے سادہ تاگز میں کوٹھے لگائے اور پتہ نہیں کہ اس چیز کی رکاڈی کروائی اسے ٹھیک ہے اور میرے شوہر کو ڈراتے تو پہتے ہیں میرے شوہر پی گیا کہتا ہوں کچھ ہو گیا میں نے اس کی بڑی بیتے کہ میرے شوہر کو ڈراتے تو کچھ ہو گیا کس طرح اس نے اٹھ راتے تو کس طرح اس نے اٹھ راتے تو جب تک وہ ختم نہیں ہو گیا اور کا ساس بلکل بات ہو گیا میں تھانے سے باہر بھی کھلی ہو میں نے بہر شوہر پچھایا کسی نے مانی نہیں سونی میں ایسا چاہ سامنیچے پڑھتے ہوئے تھے میں ان کے پاس گئی میں نے ان سے پاؤں پکڑے میں نے کہا ایسا چاہ سامنیچے سے میں نے شوہر کے پاس چلے اس نے کچھ ہو گیا میں نے کہا ہی ساس لے گا میں نے ان سے پھر میں ایسا چاہ سامنیچے سے چیتر ہی نفلی تھی سارے جاکی اوپر آئے میں نے دیکھا میں نے شوہر کو پلیسوالوں میں ساتھ بلکے میں نے شوہر کو نیچے دیکھا ہے وہ بلکل ختم ہو گئی وہ تھانے میں ختم ہو گئی اور میں نے اسے چاہ سامنے میں نے رکشے میں ڈالایا رکشے والا کو اسے دلیا اگر دو سر پہ دیا آپ مجھے کہتا بی بی یہ ختم ہوگی آپ چلی پچھے کہا آپ چلی پچھے کہا آپ چلی جو میں لے کے منصور آئی منصور آئی میں کہا اس کو آدھا گھٹا ہوگیا اس کو ہارٹ ٹک ہوگی اور میرے پیچھے حلیث رہا ہے وہاں جو فضل اکایا جناب منصورا ہوا اسپیٹل میں وہاں اور کہ مجھے ڈرائی آدم کھایا پھر میرے شوہر کا جنازہ ہوا میرے شراحل کو جنازی کی تصہیریں لی مجھے بلائک مل کرتے رہے ہیں دنس دیروں میں میرے گاہ پیلی آتے ہیں اور مجھے ڈرائتے ہیں ہم کہاتے ہیں ابھی بھی پرچے واپس لو اور چلی جو کہاں سے ملت تمہارے پچھے تو چیزتوں میں میں پسا دوں ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو بٹ جاتا ہے ناظرین یہ تھے وہ محرکات جس بنا پر رانہ عزر حسین کو تھانے میں بلا کر اس کو حراسہ کیا گیا اس کی موت واقع ہوگئی یہ ہے وہ حرکات کے ظل حسین کو غوا کیا گیا ظل حسین کے غوا سے یہ کاری شروع ہوتی ہے اور رانہ عزر حسین کی موت پر ختم ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اب تک ان لوگوں کو مسلسل حراسہ کیا جا رہا ہے مسلسل ان لوگوں کے اوپر دباؤ ہے کہ یہ مقدمے کی پیروئی نہ کریں یا جو ہے یہ پیچھے ہٹ جائیں جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہیں افسرانے بالا بھی موجود ہیں ہر قسم کی جو ہے وہ جو بدعی ہوتا ہے لیکن آج بھی یہ لوگ اپنے گھروں میں نہیں سو پا رہے اور یہ تمام جو علامات ہیں یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے لمحے فکریہ ہیں اور سوال یہ نشان ہے پنجاب پولیس کی اس کارکردگی پر کہ پنجاب پولیس کر کیا رہی ہے پروگرام کیسا لگا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میرا ویڈس اپ نمبر اس وقت سکرین پر چل رہا ہوگا چل رہا ہے ملاقات ہوگی اندھا پروگرام ہے تب تک کے لیے اللہ علیہ وسلم